موسیقی 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 ہے اس بہت آسان ہے اور ہر کوئی آسانی سے بنا سکتا ہے تو چلیں انسا بنانا سٹار کرتے ہیں اب ہم چکن لزانیاں بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے بنائیں گے چکن ساوس چکن ساوس کے لیے ہم نے لیا ہے ون کے جی چکن جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا ہے کورینڈر اور گرین آنین کو ہم نے چاپ کر لیا ہے اس کے لیے ہم نے ایک بول کوکنگ آئل ہم نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون ایک ادد ہم نے آنین لیا ہے جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے ٹومیٹو پوری جو ہے وہ ہم نے ہاف کیجی لی ہے فائی ونڈڈ گرام ٹومیٹو پیسٹ ہم نے لیا ہے چاٹ ٹیبل سپون چلی پیسٹ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون چکن ساوس میں آپ جو سپائسیز ڈلتے ہیں اب وہ بتاتے ہیں آپ کو چکن ساوس میں جو ہم نے سپائسیز لیا ہے اس میں ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون گارلک چوب کی آواز بلیک پیپر پاوڈر ایک ٹی سپون کرشت ریڈ چیلی ایک ٹی سپون جنجر پاوڈر ایک ٹی سپون کیومن سیڈ ایک ٹی سپون اوریگانو ایک ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون یا پھر ٹیسٹ کے مطابق ریڈ چیلی پاوڈر ایک ٹیبل سپون ہم چکن سوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اوائل اس میں ڈالیں گے لسن چوب کی آواز اسے دو منٹ کے لیے روست کریں گے فرائی کریں گے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اب ہم نے جو بڑے سائز کا پیاس لیا ہے چوب کی آواز ہم وہ ڈالیں گے جو ہم نے ون کے جی چکن لیا تھا کیوبز کی شیک میں چھوٹے چھوٹے پیسیز میں وہ میں نے ڈال دیا ہے ہم نے وائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم سوس ڈالیں گے ایک منٹ کے بعد ہم سوس ڈالیں گے چکن ہمارا وائٹ ہو گیا ہے اب ہم ٹومیٹو پیوری ڈالیں گے یہ ہم میڈ ہے سورف مرچ 1 تی سپون کٹی میرچ یہ آپ اپنے تیسٹ کے مطابق زیادہ ڈال سکتے ہیں 1 تی سپون سالٹ ہے یہ تیسٹ کے مطابق آپ اپنا کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں بلیک پیپر 1 تی سپون یہ اجرک پورڈر ہے 1 تی سپون زیرا وائٹ زیرا 1 تی سپون اوریگرنو 1 تی سپون اب ہم مکس کریں گے اس میں ہم ہاف کپ پانی کھا ڈالیں گے اور پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے ہم دم پر فلیم اس کا کم کر دیں گے وائٹ سوس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں 2 & half ٹی بل سپون ہم نے مکھل لیا ہے فلیم بلکل کم کر دیں 2 ٹی بل سپون ہم نے وائٹ فلوس اسے اپنے ایسا ایسا مکس کرنا ہے تاکہ اس کی پیسٹ بنے گھٹنیاں نہ بنے گھٹنیاں نہیں اپنے بنے دینی اپنے تیزی کے ساتھ اسے مکس کرنا ہے اور اس کا فلیم بند کر دینا ہے دو کپ اپنے دوس کے لئے لیے جو ہم اس میں آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہم نے اس کی کٹلیاں نہیں بنے دینے ہم نے فلیم بند کر دیا جیسے ہی مکس ہو جائے گا ہم دوبارہ سے فلیم اون کر دیں گے اب ہم مکس کریں گے تاکہ اس کی گھٹنیاں نہ بنے ون ٹی سپون بلیک پیپر سالٹ ڈالیں گے ون ٹی سپون اب ہم مکس کریں گے ہماری وائٹ سوس تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں چیز ڈالیں گے چیز ہم فلیم بند کر کے ڈالیں گے بسم اللہ الرمالے میں میں نے چیز کو چوب کر کے اور فریزر میں رکھ دیا تھا فلیم بند کر دیا میں نے اب ہم اسے مکس کریں گے اب ہماری تیار ہو گئی ہے دیچکی میں میں نے پانی بوائلوں نے کے لیے رکھ دیا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے وان ٹی بل سپون اویل ڈالیں گے اب ہم اسے مکس کریں گے اویل ہم نے اس لیے ڈال لیا ہے تاکہ یہ ساتھ چپک نہ سکے ہمارا پانی گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں لزانیا کا پاستہ ڈالیں گے اور بڑے آرام سے ڈالنے تاکہ ہمارا یہ لزانیا کا پاستہ ٹوٹ نہ جائے بسم اللہ الرمہ 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 آٹھ سے دس منٹ کے لیے ہم نے اسے بوائل کرنا ہے آپ نے اس میں چمچ نہیں ڈالنا اگر آپ اس میں چمچ ڈال کے اس کو مکس کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اسی طرح آپ نے بوائل کرنا ہے اور اسی طرح آپ نے سٹین کر لینا ہے اب ہم اپنے لزانیا کو اسیمبل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیئر بنائیں گے چکن سوس کی بوٹم میں ہم اس کو سارا سپریڈ کریں گے چکن سوس کی ہم نے ایک لیئر تیار کر لیا بوٹم میں اب اس کے اوپر ہم شریڈڈ چیز کو سپرنگل کریں گے یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم وائٹ سوس کی ایک لیئر لگائیں گے اس کے اوپر اب اس کے اوپر ہم چیز کے سلائسیز کی لیئر ایک لگائیں گے اب اس کے اوپر ہم لزانیا پاسٹا کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی ایک لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے اب اس کے اوپر دوبارہ چکن سوس کی لیئر لگائیں گے ہمارا لازانیا مکمل طور پر اسیمبل ہو گیا ہے اب ہم اس کو اوون کے اندر رکھ کر بیک کریں گے فائنلی ہمارا چکن لازانیا تیار ہو گیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب اس کو کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے دس منٹ کے لیے جب اوون سے باہر نکالا تو دس منٹ کے لیے اس کو ہم نے رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب یہ دس منٹ سے تقریباً زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں چکن لازانیا ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں جی انسا ٹیسٹ کر کے بتائیں آپ بھی کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو لائک کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا بہت مزے کے بنے اپنی فیمیلوں کو بنا کے کھلائیں پھر فیڈبیک کریں ہمیں کیا کوئی کیسا لگا ہمیں بہت اچھا لگا ہمیں بہت اچھا لگا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر دوبارہ آپ سے ملیں گے بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی